السلام علیکم and welcome to AAR pharmacy lecture hospital pharmacy میں next chapter ہے ہمارے پاس pharmacy اور اس کی organization ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس pharmacy کی education اگر دیکھی جائے تو pharmacy education میں ایک تو ہمارے پاس pharmacist ہوتا ہے اور دوسرے ہوتے ہیں pharmacy technician ٹھیک ہے pharmacist ہمارے پاس ایسا qualified person ہوتا ہے جو پانچ سال کی ڈاکٹر آف فارمیسی ڈگری رکھتا ہو اور ساتھ competent ہو کے مختلف جو common health related problem ہے pharmaceutical related problem ہے ان کو جوہے cater کر سکے ان کے ساتھ ڈیل کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے pharmacy جبکہ pharmacy technician یہ بھی جوہے health care میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں pharmacist کے اب ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ جوہے نا مختلف pharmacy کے functions pharmacist کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں under the supervision of pharmacist کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح compounding ہو گئی drugs کی filling ہے مختلف جو pharmacy کے task ہیں وہ perform کر رہے ہوتے ہیں under the supervision of pharmacist تو اگر ہم ان کے کام دیکھیں گے کیا کام کرتے ہیں compounding ہو گئی مختلف drugs کی مگر یہ جتنے بھی کام کریں گے under the supervision of pharmacist کر رہے ہوتے ہیں pharmacy technician ٹھیک ہے اس کے علاوہ drug کی filling وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو جوہے proper labeling وغیرہ کرنا ساری جوہے اس سے related کام جو بھی آگئے وہ کرنا ٹھیک ہے inventory میں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی medicines وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں ان کو لگانا ان کو جوہے manage کرنا ٹھیک ہے اب inventory کی main جو purpose ہوگا management کا وہ تو کام pharmacist کا ہوگا کہ کتنی جوہے ہمارے پاس stock ہے یا جا رہے ہیں مگر ان کو لگانا ان کا جوہے help out کرنا pharmacist کی وہ سارا کام جوہے pharmacy technicians کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جوہے record وغیرہ بھی maintain کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اگر انہوں نے preparation کی تو اس کا record ان کو جوہے cross check کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جوہے یہ وارڈس وغیرہ میں جو nurses تک ہمارے پاس medicines پہچانی ہوتی ہے overall سارے کام جوہے pharmacy technicians دیکھ رہے ہوتے ہیں next ہمارے پاس drug information ٹھیک ہے normally ہمارے پاس drug and poison information center ایک ہی ہوتے ہیں یا کبھی کبھار جوہے drug information الگ سے ہوتا ہے اور ساتھ میں جوہے poison information الگ سے ہوتا ہے اب اس کا نام ہی اگر دیکھیں تو drug information ہے مطلب کہ اس کا main کام کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس drug ہے نا ان سے related technical اور scientific جتنی بھی information ہے وہ سب کی سب provide کرنا timely manner میں مطلب جو بھی ہمارے پاس drug سے related information ہے like کہ یہ drug جوہے اس کا اتنا dose ہے اتنی frequency ہے اس طرح دینی ہے اس route کے through جائے گی اتنے time کے لیے جائے گی ٹھیک ہے اس کے جوہے kidney پہ یہ effect ہیں تو اس لیے ہم جوہے renal adjustment کریں گے یا نہیں اس کی جوہے ہم اس condition میں adjustment کریں گے یا نہیں تو مختلف جتنی بھی information ہو گئی drug سے related وہ سب کی سب information provide کرنا drug information center کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے main objective اس کا کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس hospital میں health care workers ہیں like nursing staff nursing staff کو مختلف dilutions وغیرہ کا بتانا کہ ہم جوہے dilution اس میں بنا سکتے ہیں یا drug کی administration کا بتانا کہ ہم جوہے administer کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جوہے ان تک پہچانا اس کے علاوہ ہمارے پاس physicians ہوتے ہیں physicians کو جوہے medication recommend کرنا یا therapeutic recommendations دینا کہ یہ medicine دے سکتے ہیں ہم اس disease میں اور particular medicine کے جوہے یہ side effect ہے یا جوہے renal adjustment ہوگی یا نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ antibiotics mostly ہوتی ہیں تو ان میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس susceptibility pattern آ رہا ہے تو اس کے cardically ہم کون سی جوہے drug select کریں normally جو drug information ہوتی ہے اس کا access کس کس کے پاس ہوتا ہے physicians mainly run تو pharmacist کر رہا ہوتا ہے مگر ان لوگوں کے پاس بھی اس کا access ہو سکتا ہے nurses ہو گئی ٹھیک ہے researcher ہیں PNTC ہے ہمارے پاس تو ان سب کے پاس جوہے access ہو سکتا ہے drug information center کا مگر mainly run کرنے والا ہمارے پاس pharmacist ہوتا ہے sources of information اگر ہم دیکھیں کہ sources کون کون سے ہیں جہاں سے drug information لی جاتی ہے یہ زیادہ تر ہمارے پاس online sources ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ہمارے پاس books وغیرہ بھی ہیں books use کی جا سکتی ہیں مختلف journals ہیں scientific journals journals ہو گئے ٹھیک ہے review articles ہیں articles وغیرہ سے information لی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس pharmacopias وغیرہ ہیں guidelines ہیں مختلف ان سے لی جاری ہوتی information like کوئی WHO کی guideline بنی ہوئی ہے یا ہمارے پاس CDC کی guidelines ہیں مختلف جو organizations ہیں ان کی guideline بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ hospital formulary ہوتی ہے ہر hospital کی hospital فارمولary سے information information لے سکتے ہیں ٹھیک ہے generally اس کے علاوہ ہمارے پاس جو online tools ہوتے ہیں like up to date ہو گیا micromedics سے مختلف جو sources ہیں mediscape ہے جہاں سے ہمیں drug کی information مل سکتی ہے ٹھیک ہے national formularies بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے drug list بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ second ہمارے پاس پوائزن control center اب poison control center کا کام کیا ہوگا جیسے drug information والا ہمارے پاس درگ information provide پروائیڈ کر رہا تھا پوائزن control center اس کا main کام ہوگا کہ ہمارے پاس وہ assist کر سکے poison کے بارے میں پوائزن سے related کیوریز کیسے prevent کیا جائے اگر accidentally کسی نے لے لیا اس کے علاوہ diagnosis کیا کیا ہو سکتی ہے manage کیسے کیا جائے سکتا ہے سب سے important management ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو بھی poison سے related کیوری آتی کسی بھی یہ diagnosis کی جائے یا ان کی یہ monitoring کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ management کس طرح کی جا سکتی ہے پیشن کو یہ سارے چیزیں دیکھ رہی ہوتے ہیں تو poison کے hazards بتائے جائیں گے کہ یہ جو GI کو effect کر سکتا ہے کون سا poison پہ جا کر سکتا تو poison center پہ جو toxic material ہوتے ہیں natural toxins ہو گئے پیسٹی سائیڈ ہو گئے industrial chemicals ہیں تو ان سب chemicals کے بارے میں ان کے پاس information ہونی چاہیے ایک تو hazards بتائے گا دوسرا evidence based management بتائیں گے poison کی مطلب اب ہم پاس کوئی بھی poison کا case آیا مگر ہم دیکھیں گے کہ واقعی اس پہ سمٹمز آ رہے سب چیز ہیں تو پھر اس کے accordingly ہم ایک management بتائیں گے جو cost effective بھی اور patient کو proper treatment بھی دے دیں لائک کوئی ہم پاس کہتا ہے پیلسترمول کی toxic سیٹی کے ساتھ آیا تو ہم دیکھیں گے کتنا اس نے لیا کیا خاص طور پہ زیادتہ ریسہ ہوتا toxic ہے بھی یا نہیں اگر کوئی کہتا ہے پینادول کی ایک دو گولی بچے نے کھا لی تو پہلا کام کیا ہوگا کہ پیرسترمول کا کتنا ڈوز گیا بچے کا 15 ایمج پر kg سے جا سکتا ہے اس بچے کے weight 20 kg ہے اور 15 ڈوٹل ہمارے پاس 300 ڈوز ساری 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 یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ کتنی دیر ان کو hospitalized رکھنا ہے hospital میں مطلب under monitoring کون کون سے monitoring parameters ہیں مطلب کون سی test وغیرہ perform کی جا سکتی ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں drug information کے کام اور poison information کے کام اس کے تینوں میں کیا ڈیفرنس ہیں کون سل ہمارے پاس گورنمنٹ باڈی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس فارمیسی کون سل ہوگئے ایک اس میں ہمارے پاس گورنمنٹ کی ایک organization ہوگی دوسرا organization آ جاتا ہے organization جس میں مختلف group کام کرے ایک purpose پہ اس میں government اور private سب کے سب لوگ ہو سکتے ہیں like WHO ایک organization وہ particular purpose کے لئے کام کر رہی ہے اس کے علاوہ تیسرا ہمارے پاس ہوتا association association جو completely non government body ہوتی ہے non government اس کو کوئی بھی government ادارہ رن نہیں کر رہا ہو تو پھر اس میں چاہے ہمارے پاس کام کرنے والے تین چیزیں ہمارے پاس آ جاتی council organization اور association council جو government سے related main کام ان کا advisory جو بھی فنکشن ہے وہ سارے پر فارم کرنا organization کسی ایک purpose کے لئے کام کر رہی ہوتی ہے اس میں دونوں طرح کیا سکتے ہیں فنڈ پر چلنے والی بھی ہوتی ہے اور private لوگ بھی ہوتے association جبکہ totally private ہوتی یا non government ہوتی ہے بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا next انشاءاللہ ہم pharmacy and therapeutic committee discuss کریں